ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس وقت جو میچ کی سچویشن ہے پاکستان کے کتنے فیسد چانسز ہیں یہ میچ اپنے نام کرنے کے جیزائی صاحب میں سمجھتا ہوں کہ میچ ستر پرسند سے زیادہ میرے خیال میں پاکستان کے کنٹرول میں ہے اور اگر ایک اور وکڑ جلدی گر گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت مشکل ہوگا کیونکہ چیز کرنا جب بٹر آؤٹ ہو جائیں سب کو پتا وہ کس طرح کی انہیں کھیلتے ہیں اور گیارہ ساڑھے گیارہ کی ایوریج ابھی بھی اس وقت ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی ایوریج ہے پاکستان کے پاس اچھا اٹیک ہے اور میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ بڑا اچھا کم بیک ہے آپ جب آپ سو سکور کرتے ہیں اس کے پاس آپ ساڑھے تین سو سکور کرتے ہیں تو یہ بھی انگلینڈ کے خلاف اور انگلینڈ ہوسٹ بھی ہے اور اپنے گھر میں بھی کھیل رہا ہے اور اس نے آپ کو تسلسل سے ہرایا بھی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میچ میں پاکستان کا کم بیک جو ہے وہ اگلے میچز کے لیے کونفیڈنس بلڈنگ ہوگا میں ادھر ہی اس لاسٹ ٹیم بھی آپ نے چیمپئنس طرف میں دیکھا کہ پہلا میچ ہم ہارے تھے پھر اس کے بعد جس طرح ٹیم نے رائز کیا تو میں اسی طرح کی سیچوشن اس طرح ورل کاب میں دیکھ رہا ہوں کہ ہم جس طرح برے طریقے سے ہارے ہیں ویسٹن ریز سے اس کے بعد جس طرح ٹیم نے کم بیک کیا اور اگر پاکستان ٹیم آج جیتی ہے کہ پاکستان کے لیے کے راہیں کھولے گی کونفیڈنس لیول جو ہے وہ بہتر ہوگا اور جب کونفیڈنس لیول ہی تھا جو چیمپئنس طرف ہی میں پاکستان کی جیت کا باعث بنا تو آپ دیکھیں کہ چھبیس گیندیں اور پچپن سکور ہے تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک گیند کے اوپر دو سکور اور ہمارے پاس اتنے اچھے بالر ہیں کہ ان کے جو ٹیل انڈرز ہیں ہوا یہ ہے کہ اس پوری جو سیریز کے اندر کبھی بھی ہم چھے ان کے آؤٹ نہیں کر سکے انگلینڈ کے آپ نے دیکھا دو تین چار دو تین چار ان کے آؤٹ ہوتے تھے اب آپ نے ان کی ان کی ٹیل کے اوپر پہلی دفعہ پریشر آیا ہے اب یہ یہ جو پریشر آیا ہے یہ بیلڈ کرے گا جب آپ کے پونے تیرہ کی ایورج ہو جائے تو اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو میچ یہ جیتنا چاہیے اور پاکستان میچ جیتنے کی اس وقت پوزیشن میں ہے اور یہ الارمک سیچیوشنگی باقی ٹیموں کے لیے سب ٹیمیں دنیا کی جو ہیں وہ اس اس طرح کی کار کردی سے پاکستان سے ڈرتی ہیں جب پاکستان ٹیم لو ہو کے جب رائز کرتی ہے تو پھر کپ لے کے ہی آتی ہے یہ ہمیشہ سے ایسا ہوا ہے اور پاکستان ٹیم نے پہلے کوئی ایسا ٹورنمنٹ جتنے ورلڈ کپس ہوئے ہیں جتنے بڑے ٹورنمنٹس ہوئے ہیں آگاز کبھی بھی اچھا پاکستان کا نہیں ہوا چاہے وہ باب ولمر کا واقعہ لے لیں چاہے پچھلے چیمپینز ٹرافی کا واقعہ لے لیں کہ پاکستان ٹیم جو ہے وہ پہلے پہلے میچ ایک دو جو ہوتے ہیں وہ اتنے اچھے طریقے سے نہیں کھیل سکی لیکن پھر جب ٹیم رائز کرتی ہے تو وہ فنش کر کے آتی ہے یہ ایک اچھا سائن ہے پاکستان ٹیم کے لیے جو بلکل پاکستان کا حمیشہ محمد آمر کے ساتھ جو دیگر دو اوور ہے پاکستان کو کس بالر سے کروانے چاہے میرا خیال ہے کہ یہ وہاب ریاض کو ہی کرانے چاہیے چونکہ جب وہاب ریاض بال کروا رہے تھے تو ان کو کھیل رہے تھے جو رائٹس اور بٹل وغیرہ اب ٹیل انڈرز ہوں گی جس طرح ان کی بال سکٹ کرتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہترین ہتھیار ہوں گے اور ہمیشہ سے وہاب ریاض نے جو آخری اوورز ہوتے ہیں ہمیشہ سے انہوں نے اچھی بالنگ کی ہے اور ٹیل انڈرز کو وہاب ریاض میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ سے خطرہ رہے ہیں اور یہ پاکستان کے لیے اچھی بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ آمر کے ساتھ اگر وہاب ریاض کرائیں گے تو چودہ کی ایوریج جو ہے وہاب ریاض کو ٹیل انڈرز میرا خیال ہے مشکل ہے لیکن یہ کرکٹ ہے آج گل کی کرکٹ ہے تیز کرکٹ ہے ٹی ٹوونٹی والی کرکٹ ہے وہی مرحلہ ہے چار وکٹس ان کے باقی ہیں ان کے لیے بھی ڈو اینڈ ڈائی کی سیچویشن ہے ایجز بھی ہو سکتی ہیں تو پاکستان کو بڑی سیف اینڈ کے ساتھ جانا ہوگا چونکہ آپ کو پتا ہے فوسٹ باگر کو ایج پہ چھکا بھی ہو جاتا ہے چونکا بھی ہو جاتا ہے بیک اینڈ کے اوپر لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی صورتحال کے مطابق پاکستان کے میچ کنٹرول کے اندر ہے جب بلکل تازہ ترین صورتحال کے مطابق پاکستان کو تئیس گندے مزید کروانی ہے اور انگلینڈ کو اکامل رن جو ہیں وہ مزید درکار ہیں جو محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان اس میچ کی ڈرائیونگ سیٹ پر موجود ہے عارف حاشمی آپ بھی زہد فاروق ملک کی بات سے موجود ہیں موین علی اور ان کا ساتھ دے رہے ہیں کرس فوکس اور آنے والے بلے باز میں شامل ہوں گے مارک وڈ اور جوفرا آرچر اور تازہ ترین صورتحال کے مطابق انگلینڈ کی ٹیم کو مزید جو ہے وہ تینتالیس رن درکار ہیں غالباً اٹھائیس پچیس گندوں پر مادرز کے ساتھ انیس گندوں پر تو آپ کو لگتا ہے کہ ایسی سیچویشن میں ابھی جو بلے بازوں کا ایک موجود ہے بنچ موجود ہے اس میں یہ سکور جو ہے وہ چیز ہو سکتا ہے دیکھیں جی لکی لی پاکستان ٹی لینڈرز کو کروا رہا ہے اور پاکستان کے جو ٹاپ اچھے بولرز ہیں احمد اور وہاب شاید اس کے بعد آئیں تو میں وہ جو اس سے پہلے آپ کے کہہ رہا تھا کہ سکٹ ہو سکتی ہے فوسٹ بولر کی اور پیچھے جا سکتی ہے وہ ہی ہوا کہ وہ اب مارنے کے لیے آ رہے ہیں اور مارنے کے لیے جب آئیں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر اس طرح کی جو بولز ہیں وہ زمدرانہ سے کرانی ہوں گی اور یہ اچھا اور نہیں تھا آمر کا ایک تو انہوں نے وکٹ سے باہر بالنگ کرائی جس سے جو کونفیڈنس جو ہوتا ہے نا بولر کا وہ شیک ہوتا ہے اور جو بیٹسمن ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ہاوی ہو جاتا ہے اور اگر آپ اندر بال کرائیں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہتر کارگر ہوگا چونکہ وہ ٹیل انڈرز ہیں اور آپ ٹاپ پہ ہو تو آمر کو سمجھداری سے یہ اوور کروانا چاہیے تھا لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی بارہ تیرہ کی ایوریج ہے اور اچھی ایوریج ہے اور اگرہ اوور جو ہے وہ اس میچ کا وہ رکھ متعین کرے گا کہ میچ کے صرف جائے گا چونکہ یہ اوور اچھا ہرگز نہیں تھا جس میں دو چوکے لگے ہیں آمر کو اور پھر اس میں دو وائڈ بال بھی کرائی ہیں اور دو ڈبلز ہوئی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بلکل میچ کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے پاکستان اس وقت ڈرائیویں سکریچ میں ہے اور ایسے لمحے روز روز نہیں آتے آج کا میچ بہت کی پوائنٹ ہوگا اگر آپ جیتے ہیں تو آپ کی ٹیم رائز کرنے کی پوزیشن میں ہوگی کانفیڈنس لیول جو ہے وہ بہال ہوگا اور اگر خدا نہ خواستہ کچھ اور زلد آتا ہے تو پھر اس کے بعد ٹیم کے اوپر پریشر ہوگا کیونکہ آپ پہلے میچ بھی ہار چکے ہیں دوسرا بھی اگر ہارتے ہیں تو اگلے میچ کے اندر آپ پریشر کے اندر آئیں گے کیونکہ پریشر جو آج ورلڈ کپ ہوتا ہے اس کا بہت بڑا ایک سہر ہوتا ہے اور سہر سے نکلنے کے لیے ابھی اصحاب کے اوپر کابو پانا ضروری ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ کچھ تھوڑا سا اچھی کیپٹینسی کی بھی ضرورت ہے جس طرح وہ لوڈ کر رہے ہیں اس سے جو بالرز ہوتے ہیں ان کا بھی کانفیڈنس شیک ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ایک کل تازہ ترین صورتحال کے مطابق انگلینڈ کو مزید 38 رن چاہیے 18 گیندوں پر اور آریف آج میں جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ گزشتہ آور میں جو محسوس ہو رہا تھا کہ پاکستان یہ میچ بہ آسانی اپنے نام کر لے گا لیکن محمد آمیر کو جس طرح ہمیں دیکھا کہ آور میں دو بونڈریز لگ گئی دو وائڈ بال ہوئی کافی اچھے خاصے رن جو ہیں وہ اس آپ کے تیرہ گیندوں میں ابھی بھی انگلینڈ کی ٹیم کو 29 رن درکار ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ محمد آمیر اگر اگلا آور اپنا میکسیمم 10 رن اگر دیتے ہیں اور آخری آور میں وہاب ریاض کو 19 رن اگر ملتے ہیں ریکٹ میں کچھ نکا جا سکتا آج کل کی جو ماردار کی ریکٹ ہے کہ ایک اچھا آور بیسمن کھیل جائے اور یا ایک اچھا آور آر اگر آر بولر کر جائے تو جو میچ کا پانسہ ہے وہ بدل جاتا ہے اب کی بھی صورتحال کے مطابق تیرہ گیندوں کے اوپر اگر 29 رن چاہیے ہیں تو اس صورتحال میں ایک اچھا آور درکار ہے اور پاکستان آر کنٹرول کے اندر ہے اور میچ مکمل طور پر کنٹرول کے اندر ہے پاکستان کے اندر دیکھیں آٹھ وکٹیں گیر جائیں جب میں نے آپ کو کہا کہ یہ ٹیل انڈرز ہیں ہمارے ہمارے جو بولرز وہ ٹاپ اینڈ والے بولرز ہیں جن سے ہم نے توقعات رہے ہیں دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو ان کو ٹیل انڈرز ہیں یہ گرلک ہے ہماری اور اس گرلک کا ہی میں سمجھتا ہوں کہ یہ فائدہ ہے کہ جو وہ سنبھل نہیں سکتے کیونکہ دنیا کی بڑی بڑی ٹیمیں جب پریشرز ہوتی ہیں تو وہ نہیں سیل سکتے کرکر کے اندر کہا کچھ نہیں جا سکتا لیکن اب تک کی صورتحال کے مطابق جب دو اوورز کے اندر انتیس ہرزند چاہیے ہوں اور ٹیل انڈرز ہوں اور آٹھ وٹے گر گئی ہوں تو کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے کنٹرول کے اندر میچ ہے اب اس وقت اساب کی جنگ ہے جو کیپٹر ہیں ان کو بیک اپ کرنا ہے جب آپ بیک اپ کرتے ہیں ٹیم کو حوصلہ ہوتا ہے آٹھ آؤٹ کیے ہوتے ہیں تو وہاں پہ غلطی کی گھنجاش نہیں کوئی بھی کرائم ہے اگر آپ اس سلسلے میں حوصلہ کم کرنے کی بات کریں گے اس سلسلے میں اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ نازیبہ کوئی ایسا غصے میں کوئی لفظ فیلڈر کو کہہ دیتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ مکمل کنٹرول کے اندر ہے اساب کی جنگ ہے اس میچ کی پوری جو ہسٹری ہے وہ لکھی جائے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ پاکستان ٹیم جب گر کے اڑتی ہے اس کو سنبھالنا دنیا کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے جب الکل اور تعدہ ترین صورتحال سے آپ کو اگراتے چلیں کہ جارہ گیندوں پر مزید اٹھائیس رن درکار ہیں انگلینڈ کی ٹیم کو اور عارف حاشمی انگلینڈ کی آٹھ میں وکٹ بھی جو ہے وہ گر چکی ہے ایک طرف پاکستان کے مین سٹرین فاسٹ بولر ہیں اور دوسری طرف انگلینڈ کی ٹیل انڈر تو محسوس یہی ہو رہا ہے کہ قوم کی دوائیں رنگ لے آئی ہیں اور پاکستان تقریباً فتح کی نہشوے پہنچ چکا ہے جب الکل آپ میرے خان میں آپ تقریباً کا لفظ بھی حضب کر سکتے ہیں لیکن چونکہ کرکٹ ہے جس تن کوئی ٹیم اچھا ہنڈر پر نہیں کرے گی تو وہ پھر آؤٹ ہو جائے گی کہ بہت مقابلہ سخت ہوا ہوا ہے اور جو ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کر کے ٹیم میں جاتی ہیں تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹاپ ٹیمیں ہوتی ہیں اور آپ دیکھیں کہ جو ٹیم لوز کرنے کی پوزیشن میں ہوگی تو وہ آؤٹ ہونے کی پوزیشن میں ہوگی اب یہی صورتحال پاکستان کی تھی کہ شاید کو کانفیڈنس لیول ان کا زیادہ تھا اوور کانفیڈنس ہو گئے تھے پہلے میٹ میں جس کی وجہ سے وہ ان کو میٹ میں شکست ہوئی لیکن سمٹیم ایسی الارمنگ سیچورش ہوتی ہے جاگنے جگانے کے لیے بھی سمٹیم ایسا ہوتا ہے اور شاید وہ ٹیم رائٹ ٹائم پہ جاگی ہے ورلڈ کپ ہے جس نے ذرا سی بھی کسی کو موقع دیا پھر واپسی کی گنجائش نہیں ہے آپ نے ٹاپ فور میں جانا ہے ٹاپ فور میں جب بھی جائیں گے جب آپ میچ ٹو میچ آپ نے کنسٹیشن رکھیں گے تو آج ایک اچھا کم بیک اور جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ وہاب ریاض کو آنا چاہیے اور وہاب ریاض نے پرفارم بھی کیا اور انہوں نے بتایا بھی کہ ان کی جو سیلیکشن الیونت آور کے اوپر ہوئی ہے انگلین کی وکٹس کو مد نظر رکھتے ہیں وہ بلکر درستی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی اچھا کم بیک بھی ہے پاکستان کے لیے اور اور پاکستان جو رمضان مبارک ہے اس کی برکتے بھی ہیں کہ جب عید ہوگی تو ایک اچھے انداز میں ہم سیلیبریٹ کر رہے ہوں گے وہ پاکستان کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ جو جو کرکٹ ہے نا ایک قسم کا دوسرا مذہب سا اختیار کر گئی ہے تو ہر بچہ ہر بگا یہ اس کا جیتنا ہارنا یہ ہمارے جو لمحات ہوتے ہیں جو بلکل اور رنگونی مشریاتی رابطے کی سخصوصی ٹرانسپورٹ محمد افراہیم اس کے علاوہ آریف حاشمی کرکٹ ایکسپورٹ بھی ہمارے ساتھ رہے اور ٹرانسپورٹ کے آخری لمحات میں ہمیں کرکٹ اینلسٹ اور سپورٹس جنلسٹ زاہد فاروق ملک کے ساتھ ساتھ فون کال پہ راشد لطیف اور محسن حسن خان نے بھی اس ٹرانسپورٹ میں شرکت کی اور کل کے میچ میں بھی دوبارہ اس ٹرانسپورٹ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے